السلام علیکم آج آپ کے ساتھ فج براؤنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مردے کی بنکے گوئی اور اس طرح فلیکس والی تیار ہوتی ہے کی تیاری شروع کرنے سے پہلے میں دو تین بیسک چیزیں آپ کو بتا دوں جو آپ نے کرنی ہے ایک تو یہ کہ فج براؤنی تیار ہونے کے بعد اس کو فریچ میں نہیں رکھتے یہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ رہتی ہے اور روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو ایک ہفتے سے ڈیٹھ ہفتے تک رکھیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا بس اس کو ائر ٹائٹ باکس میں رکھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو اوور بیک نہیں کرنا نارمل جب ہم کیک چیک کرتے ہیں اور وہ سٹک لین نکلے تو اس کا مطلب وہ بیک ہو گیا ہے لیکن فج پراؤنی میں ایسا نہیں ہے جب اس کی سٹک چوہے وہ ہلکا لکا کیک اس پر لگا ہو اور اس طرح نکلے تو پھر وہ کریڈی ہوتی ہے اگر وہ کلین نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوور بیک ہو گیا ہے اگر آپ کا کوکو پاورڈر دارک ہے کہ اس کو بیک ہونے کے بعد کیک کا کلر بہت ڈارک ہوتا ہے تو آپ نے ملک چوکلٹ ڈیوز کرنی ہے اور اگر براون کوکو پاورڈر ہے تو پھر آپ نے ڈارک چوکلٹ ڈیوز کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم اس کے لئے پین تیار کر لیتے ہیں میں جو ریسپی آپ کے طرح شیئر کر رہی ہوں یہ بڑی ریسپی ہے اور اس کے لئے مجھے بڑا پین چاہیے میں نے لیا ہے الیونتھ انچ ویٹ ہے اور فورٹین انچ اس کی لیندھ آپ کے ایک سائٹ پر کر لیں گے دہائی سو گرام میدہ ہے یعنی ڈیٹ کپ میدہ اور اس میں ڈالنا ہے ایک سو پچیس گرام کوکو پاورڈر اور یہ تقریباً بنا ایک کپ کوکو پاورڈر ڈیٹ کپ میدہ اور اس میں دو سے تین چھٹکی نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح انچان کے سائٹ پر رکھتے ہیں اور میں ایک بول میں آئل ماب رہی ہوں تین سو پچیس گرام وہ سائٹ پر کیا چوکلٹ ناب رہی ہوں تین سو تیس گرام یہ بھی تقریباً جو ہے چوکلٹ بھی بن گئی ڈیٹ کپ اور آئل بھی بن گیا ڈیٹ کپ اب جو ہے ایک بڑے بال جس میں میں نے انڈوں کو بیٹ کرنا ہے چھے انڈے لئے ہیں اور اسے میں چینی ناپنی ہوں ساڑھے پانچ سو گرام ساڑھے پانچ سو گرام تقریباً بن جائیں گے یہ پونے تین کپ اس میں دو چمچ جو ہے ونیلا ایسنس کا ڈالا ہے اور اس کو ہم نے بیٹ کرنا شروع کر دینا ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں بیٹ نہیں کرنا اتنا فلافی کرنا ہے کہ اگر اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے ٹرپل تک اس کو نہیں لے کے جانا کہ بہت زیادہ فلافی اور پھولا ہو اس سے جو براؤنی دینا وہ کیک ٹائپ بنے گی اور فج براؤنی کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیکی براؤنی نہیں ہوتی اس کی ہائٹ زیادہ کم ہوتی ہے بیٹھی بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ چوکلیٹ یوز ہوتی ہے کوکو پاورڈر ہے آئل ہے اور میدہ کم ہے تو اس سے نہ اس کی ہائٹ زیادہ نہیں نکلتی لیکن اس کا اپنا ایک رچ ٹیسٹ ہوتا ہے تو انڈوں کو بیٹ کرنا ہے کہ اس کی کونٹیٹی جو ہے ڈبل ہو جائے یہ تقریباً یہ دیکھیں ایس ایس کا ٹیکچر ہو گیا ہے اب اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈال کے تھوڑی دیر دوبارہ بیٹ کروں گی اچھی طرح اور جو ہے فج براؤنی بڑی مزے کی لگتی ہے اس کو آئسکرین کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھائیں میں جب بھی کسی کے لئے آرڈر تیار کرتی ہوں تو میں ہمیشہ اس کی زیادہ کونٹیٹی بناتی ہوں کیونکہ مجھے میرے بچوں کو پسند ہے ہم چلتے پھرتے جو ہے نا باست جب نظر آتی ہے تو باکس کھولتے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے بائٹ لے لی اس کی براؤنی کی تھوڑا سپیر تھوڑ کے محمد ڈال لیا بہت مزے کی لگتی ہے اب اس میں جو میں نے چوکلیٹ ساتھ ساتھ اوون میں وہ رکھتی تھی ملٹ ہونے کے لئے چوکلیٹ بھی میں ساتھ ساتھ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ بیٹ کر رہی ہوں سردی آیا نا تو سردیوں میں چوکلیٹ ملٹ کی ہوئی ہے اور جو بیٹر ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہے اگر میں ڈریکٹ ایسی ہی ڈال کے بعد میں مکس کروں گی تو چوکلیٹ سخت ہو جائے گی اسی لئے دونوں کام اکٹھے کرنے کہ ساتھ ساتھ چوکلیٹ ڈالنے اور ساتھ ساتھ بیٹ کرنے اب یہ چوکلیٹ مکس ہو گئی ہے اچھا چوکلیٹ میں تھوڑے سے لم جو ڈالنے کے بعد مکس کرتے کرتے پھر بھی چوکلیٹ کہیں کہیں سے سخت ہو گئی ہے تو اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں اچھا اب اگلا کام جو ہے وہ یہ آگیا ہے کہ ہاتھ دھولیں اور بازو اوپر چڑھا لیں کیونکہ اب ہم نے ڈرائی انگریڈنٹس مکس کرنے ہیں اور اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہی ہے کیونکہ یہ اتنا سخت پیٹر ہو گئی ہے کہ اس میں مشین بھی صحیح طرح نہیں چلتی اور ورسک بھی جو کرتے ہیں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں تو جیسے ہم آٹا گونتے ہیں تو اس طرح آٹے کی طرح ہم نے اس کو گوننے اور مکس کرنے ہیں اور یہ سب سے بہترین طریقہ اس کو مکس کرنے کا کہیں بھی کوکو پاورڈر نہیں رہتا اور اچھے طریقے سے مکسنگ ہو جاتی ہے اور اس کو اوور مکس بھی نہیں کرنا جب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے کوکو پاورڈر میدہ اس کے اندر یک جہاں ہو گیا ہے مکس ہو گیا ہے تو بات اس کے بعد چھوڑ دے رہا ہے پھر اس کے بعد اس کا سپیچولا سے اچھی طرح ہم سائیڈ سے صاف کریں گے اور جو تھوڑی بوت رہ گئی اب اس میں تھوڑے تھوڑی مجھے لمس بھی محسوس ہو رہے ہیں وہ بیٹر اس کے نہیں ہے میدے یا کوکو پاورڈر کی نہیں ہے بلکہ وہ جو چوکلیٹ ڈالتے وقت تھوڑی تھوڑی کہیں سے سخت ہو گی تھی نا وہ ہے اس کی خیر ہے اگر آپ کو کہیں ہاتھوں پر محسوس ہو رہی ہے کہ چوکلیٹ سخت لگ رہی ہے تو اس کی خیر ہے کیونکہ جب یہ بیک آنا شروع ہو گی نا تو چوکلیٹ میلٹ ہو کے وہ خود ہی ایڈیسٹ ہو جائے گی ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گی ہوں وہ کافی بھی آپ ڈال چکتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے ڈالیں نہیں مردی تو نہ ڈالیں اسے ڈالیں گے طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیٹ چمچ چائے کا جو کافی کا ہے آپ نے آدھا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر اور وہ اس میں ڈالنی ہے اور وہ کس ٹرم ڈالنی ہے وہ جو ہم چوکلیٹ ڈالیں گے تو چوکلیٹ ڈالنے سے پہلے ہم وہ کافی والا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد چوکلیٹ ڈال کے مکس کریں گے سانچے میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ایڈجسٹ کرنے ہے اور ٹیپ کرنے ہے اور اس کے بعد اوون میں رکھ دینا ہے پہلے سے پری ہیٹ کرنے رکھا ہوا ہے ونیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر اور اس کو کمس مہادہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور پونہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کو نکال کے جو ہے اس کا پہلے پیپر اتار لیا پھر بعد میں ڈش کی بیک سائیڈ پہ ہی اس کو رکھ دیا اور کٹنگ کر رہی ہوں اس کی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے نائف کو ساف کرنے کی دلوت نہیں پڑی اتنی کلین نائف اس کی نکلتی ہے کہ آپ بڑی ایزیلی اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے اور کٹنگ کی سائیڈ ہی کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے سکویر میں کریں ریکٹینگلو شیپ کریں جو بھی کریں اور جتنی مرضی کٹنگ کریں آکلیٹ پیسٹریز اور دوسری پیسٹریز کی بنسبت یہ ریسے بھی اگرچہ مہنگی ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹس کافی مہنگی ہیں لیکن یہ مزے کی لگتی ہے کیونکہ اس کو پکانا بھی آسان ہے اور اس کو کٹنگ کرنا بھی آسان ہے